کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے آت میں کس کا جنڈہ ہوتا ہے بولتے جاؤں نہ بھئی ایمان کا جنڈہ ہوتا ہے کس کا جنڈہ ہوتا ہے اور جو بازدار کی طرف جاتا ہے اس کے آت میں کس کا جنڈہ ہوتا ہے بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کتاب التحجد میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومین بندہ فضر کی نماز کے لئے اٹھیں آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اس کے سر پر اور پورے دن اس کی افادت کرتا ہے پورے دین اس کی افادت کرتا ہے لیکن جو مومن بندہ نماز کا وقت تو ہو نہ اٹھے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑے وقت چلا جائے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے پیڑے تو بہت خوش ہوتا ہوگا اچھا ہوا تُنہیں مجھے خوش کرنے والا اچھا کام کیا نہ جانے کتنے تھپیڑے دیتا ہوگا یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ مودیس دیلویر حمد اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ نم یا حبیبی شیطان یہ کہتا ہے سو جا میرے دوست ابھی سو جا نم یا حبیبی اور یہ بات آپ دیکھو تجربے کرو کہ نماز کے لئے جب فضل کی اذان ہوتی ہے تو ہرے کیاں کھلتی ہی کھلتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلتی اکثر کھلتی لیکن شیطان کہتا ہے نم یا حبیبی ابھی تو تیس پر جماعتیں ابھی تو بیس سو یہ دس میٹ کی اور دے رہے ہیں مجھے تو ایک میٹ پیشاپ کرنے میں ایک میٹ وضو کرنے میں اور سنت دھڑا دھڑ امام صاحب الحمدو بھی پوری نہیں کرتے وہ دو رکعہ سنت پوری کر کے جماعت میں شرک ہو دیتا تو مجھے تو دھڑا دھڑ نماز پڑھ نہیں یہ تو کوئی پریشانے کی بات ہے نہیں اور شیطان تھپڑے مارتا ہے نم یا حبیبی نم یا حبیبی اے میرے پیارے سو جا حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے جب نماز کا وقت تا چلے جانے کے بعد وہ اٹھتا نہیں ہے شیطان اس کے کان میں پیشاپ کرتا ہے اور کہتا ہے پڑے رہو لانتی میرے جیسے رہو پوریتی اللہ افاظت فرمائے